بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کار بہت سارے ایسے ایشوز جو اٹھتے ہیں جن کی اصلاح کی جا سکتی ہے لیکن بجائے اس کے ایک اصلاح کی جائے لٹھ لے کر ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بات لفظوں سے فتوہ تک جا پہنچتی ہے اسی طرح کے کچھ اہم ایشو ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے نامور سناخان ارحاج محمد شہباز کمر فریدی اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شہباز بھائی آج کار ایک کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں پڑھ تو آپ بہت عرصے سے رہے ہیں اور بہت بڑے نامور سناخان جو انہوں نے بھی یہ کلام پڑھا ہے لیکن آپ کے اوپر زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس کے اوپر کاری محمد طیب نقشبندی صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی امام آدل صاحب نے بھی بات کی آپ اس کلام کے بارے میں کیا کہنا چاہئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہا رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا سید یا حیب اللہ ہمیں عالم بھائی بات یہ ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ میں مانچسٹر میں تھا حضرت علامہ کاری تیو فقر قرآن شہر مغرب میرے لیے بڑے قابل اترام ہیں تو انہوں نے یہ اتراز کیا اگر ہوتا ہے تو مجھے فون کر لیتے تھیرہاں سے اتنے سالوں سے واسطہ ہے تو کہتے بیٹا اس کی یہ کلام اس پہ اتراز ہے تو اصلاح کر دیتے ہیں میں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے علم اکرام ہماری اصلاح فرمائے تو ہمیں کیوں نہ کر چاہتا کہ میں اصلاح ہو لیکن انہوں نے نا آئی تکی نتائی تکی فیس بک پر دے دیا بات یہ ہے کہ میں نے وہ جو کلام ہے اس کو چینج کر کے علم اکرام سے میں نے پوچھا تو میں نے اس کلام کی اصلاح کر لی ایک بات دوسری بات یہ تھی کہ قبلہ کاری صاحب سے بھی ایک بہت بڑی گلتی ہوئی کہ نقلِ کفر کفنباشد حضر مولا کائنات کی بارے میں کہ وہ چھراب پی کر نماز پڑھا دی تھی انہوں نے تو پھر انہوں نے نشے کی آلت میں تو انہوں نے رجوع کیا تو انہوں نے توبا کر لی تھی تو میرے بھی بزرگ ہیں میں بھی اگر ان کو اتراز ہے تو میں اس پہ رجوع حق کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے معاف کرے تو باقی رہ گی بات وہ دوسرے امام کی میں جنام نہیں آتا تو میں جانتا ہوں امام عادل نے مام عادل کی بات ہے وہ ان سے میں بزرگ کروں گا کہ وہ پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرے الحمدللہ میں سننی ہوں ٹی ٹی ایس سننی ہوں میرے اچھا جو آپ نے کلام کی اصلاح کی ہے جو شیر تھا نمازِ انبیاء والا وہ کیا آپ نے اصلاح کی وہ میرے بزرگمتار شاہ صاحبی اور دو دن علماء کرام سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے اصلاح فرمالی میری اس میں میں نے فخرِ انبیاء ہے محافظ ہیں ٹھیک ہے اب اس کو چین کر دیں چین کر دیں میں نے پڑھا بھی یہ محافظوں میں ٹھیک ہے اچھا ایک اور اطرال آپ پر کیا جاتا ہے کہ آپ بہت عرصے سے سننے میں آتا ہے کہ شہباز کمر فریدی جو ہے جی اہلِ تشیعوں میں سے ہے اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں آج کھل کر آپ بتا لیں یہ کیسی جی بات ہے کہ تیس سال کے بعد پتہ چلا ہے تیس سال ناک پڑھتے ہو گئے تو الحمدللہ میں شہنشاہ فرید گنجے شکر کے درکر ہوتا ہوں غلام ہوں جہاں سے مجھے سب عزتیں ملی ہیں وہ فروکی تھے چیک ہے میں فروکی چشتی ہوں الحمدللہ قادری ہوں اور ہمارا ایک سلسلہ ہے چالی سال سے میرے بزرگو باگ پتر شریف خدمت کرتے رہے اور آپ کو مدے کی بات بتاؤں کہ میرے بیٹوں کا نام علی ہے عثمان ہے ابو بکر ہے اور بیتیجہ کا نام حمزہ ہے عمر ہے تو یہ شیل کے نام ہے اس کے بعد مجھے اس کے بعد دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے سنیوں کا سیٹیفیکیٹنگ سے لینا ہے الحمدللہ محقبلہ نورانی صاحب نیازی صاحب اور نورانے بزرگ پیرتیقو رمائن صاحب علامہ ریائشہ صاحب مفتی قبال صاحب مطینی صاحب اتنے مفتی اور اتنے پیر ہیں بڑے بڑے آستانوں پہ میں جاتا ہوں اور ان بڑے بڑے آستانوں سے میرا ایک قلبی تعلق ہے اور صوفیہ حضرات مجھ سے پیار کرتے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ایسا ہوتا پریز میں مادرز کے ساتھ فیس بک پہ جتنے بھی اشاقان مصطفیٰ ہیں جتنے بھی یا رسول اللہ کہنے والے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدارہ میں کیا کروں کہ خدارہ خدارہ ایسا نہ سوچا کر اور اپنی یہ جو اہرخاص دور پر وہ جو مجھے ان کی بات کا بہت میرا نام ان منشن کیا اور بات کو نہیں سب سے بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ مجھے آپ نے کہاں دیکھا ہے صحابہ کی گستہ ہی کرتے ہیں شہباز کمر فریدی صاحب نے دو بڑے اہم جو ایشویں ان کے اوپر انہوں نے جواب اپنا دے دی ہے بات صرف اتنی ہے کہ سینے کی بات سفینے کے سپرد کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں اسلاح کر لیں اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ یقیناً قابلے گریفت ہے